میں آپ کا مطر سرمتر دوست روبین سنگھ آپ کے سامنے ایک بار فن نئی ویڈیو لائے ہوں تو جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اسی یو ڈی سی کا جو اسکور کارڈ ہے وہ آ چکا ہے جو بچے مینز میں رہ بھی گئے تھے اور جو بچے کوالی فائی بھی ہوئے تھے ان سبھی کا اسکور کارڈ آ چکا ہے اور آپ کا یہ آ چکا ہے کہ کون کون بچے آپ سینڈ بھی ہوئے ہیں ایک دو جو مطلب جو آپ کا کمپیوٹر اسکل ٹیسٹ ہوا تھا ایک تاریخ کو تو مہاراست کا ہوا تھا اس سے پہلے سبھی اسٹیٹ کا ہو چکا تھا تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اسی کی یو ڈی سی کا جب اسکور کارڈ آ چکا ہے یو پی کا رہ گیا ہے ساید بھی اس میں تو پی ڈی اپ بغیرہ آ چکی ہے اور میں ابھی آگے چل کے آپ کو یہ دکھاؤں گا انہوں نے نوٹس کیا دیا ہے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ کس کس کی لسٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے مینز ایکزام دیا تھا جن بچے کوالیفائیڈ نہیں کر پائے تھے اسی کو یو ڈی سی کی مینز کو تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنا اسکور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اسکور کتنا آیا ہے کٹ اوف سے کتنا کم رہا ہے دوسری بات ان بچوں کا اسکور کارڈ بھی آئے گیا ہے کہ جو بچے کتنی کٹ اوف لگی ہے اور آپ کے کتنا اسکور کارڈ ہے آپ کو ایک ایکسپیکٹر اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کا سیلیکشن سے کتنی دور ہو تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکائب کر لو جس سے آپ کو میری لیٹر سپڈیٹ ملتی رہیں گی یہ چینل ہے سکسے زڈ اور میں روبین سنگھ آپ کے سامنے ہمیشہ آتا رہوں گا اب چلتے ہیں جو انہوں نے نوٹیس دیا ہے اور کتنے جون کے میں ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے جون کے انہوں نے ریزلٹ اسکور کارڈ دے رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک نوٹیس بھی دیا ہے ریزلٹ آف فیس تھرٹ کمپیوٹر سکل ٹیسٹ فور ریکرمنٹ پوس یو ڈی سی تو آپ کو اس میں صاف صاف بتا رکھا ہے بیس اکٹوبر کو اٹھارے ریجن کا یہ ابھی انہوں نے سکور کارڈ دیا ہے اس کے جو بچے ہوئے جو ہمارے یو پی بغیرہ ہیں گجرات ہیں ان کے ابھی آنے باقی ہیں تو جیسے ہی آ جائیں گے میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور یہ لکھ رہا ہے میند اقضام جو ہوا تھا یہ لکھ رہا ایک نو دو جار انیس کو باز ڈیکلیس تاریخ کو چوبیس تاریخ کو اس کا ریزلٹ آیا تھا کیٹیگری بیس سوٹلیس ہوئے تھے کمپیوٹر سکل ٹیسٹ کے لیے اب انہوں نے کہا ہے کہ فائنل ریزلٹ مطلب کتھ دنوں میں ہی فائنل ریزلٹ جلدی آنے والا ہے آپ کا یہ جو ریزلٹ آف ریمیننگ ریزن ہی انڈر پروسیس انڈ بل آلسو بھی ڈیکلیر سوٹلی مطلب اس کا مطلب جو بچے ہوئے ریزن ہیں ان کا بھی جلدی آنے والا ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ سکور اس پرکار ہے آپ کو ایک اندازہ تو لگی جائے گا یہ دیکھئے تو دیکھو آپ جیسے میں سکرن پر دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھ گیا ہوگا یہ بار بار آپ کا جو آگے چلا ہے میں بھی دکھاؤں گا آپ کو ایسے کر کے آپ کی لیسٹ آ رہی ہے کچھ یہ اندر پردیس ریجن یہ نمبر ہیں کوئی دیکھئے پورا پورا اپنا نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بڑا کر کے دکھا سکتا ہوں یہ آگیا آپ کا بڑا اندر پردیس کا ہے کوئی دیکھ لیجئے نیلا ہے اور نیلا راگہ ترون ہے یہ ایسٹی کیٹیگری کے 149 نمبر ان کے یہ کوالیفائیڈ ہیں کس کے لیے ان سی ایسٹی میں سی ایسٹی کیا تھا تھرڈ ایگزام کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں تو فیس تھرڈ ایگزام میں یہ آپ سینٹ رہے ایڈیو ایس سے 124 نمبر تھے لیکن یہ آپ سینٹ رہے تو ایزی کر کے سارے ریجن کا آپ کا ریزلٹ ہے آپ چیک کرتا ہے ایک سو پندرہ پیج ہے چھتیر گھڑ کا آگیا یہ ایزی کر کے آپ کے لیے میں دکھاؤں گا تو یہ بیڈیو میں لائے تھا تو ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دوں گا تو یہ اسی کا آج سکور کارڈ بھی آگیا آپ کو اندازہ لگ جائے کون بچے سوٹ لیستے کون بچے آپ سینٹ رہے سی ایسٹی ایگزام جو کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوا دے اسکل ٹیسٹ اس میں کتنے بچے آپ سینٹ رہے اور آپ کو یہ اندازہ بھی لگ جا گا آپ کے کتنے سکور آپ سیلیکشن دے کتنی دور ہو یو پی رہ رہا رہا ہے ابھی سب اسٹیٹ کا آگیا ہے اس میں لیکن یو پی تھوڑا ابھی رہ رہا ہے دہلی ہیڈکوارٹر آگیا دہلی آرو آگیا جھارکھن کیرلا ہیماچل مدی بردیس تو یہ کچھ اس طرح کے آپ کے سکور کارڈ دیکھ جائے گا آپ سینٹ ان دیکھو فیس ترڈ میں آپ سینٹ بھی رہے ہیں بچے ان کے نمبر یہ تھے تو بس یہی میں دکھانے کے لیے لائے تھا تھینکیو فور بچنگ دا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو اسے لائک اور سبسکائب جرور کر دینا